بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اوکارہ میں دریائے ستلج میں کشتی اُلٹ گئی کشتی میں تیس سے زائد افراد سوار تھے دریائے ستلج میں کشتی اُلٹنے سے تیس افراد ڈوب گئے جن میں سے آٹھ کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ متعدد لا پتا ہے جی ہاں ناظرین دریائے ستلج میں ملہو شیحوں کے مقام پر کشتی اُلٹنے سے تیس افراد ڈوب گئے ہیں جن میں سے آٹھ جان بحق ہو گئے ہیں جبکہ متعدد لا پتا ہیں ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کشتی میں تیس سے زائد افراد سوار تھے جو جنازے میں شرکت کے لیے منچنہ آباز سے آ رہے تھے کہ ملہو شیحوں کے مقام پر ان کی کشتی اُلٹ گئی ریسکیو ذرائع کے مطابق کشتی اُلٹنے کے واقعے میں جان بحق آٹھ افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جن میں دو مرد پانچ ہواتین اور ایک بچہ شامل ہیں واقعے کے فوراں بعد مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاروائیاں شروع کی ڈپٹی کمیشنر اوکارہ مریم ہان کے مطابق کشتی میں تیس افراد سوار تھے حادثہ گنجائش سے زیادہ افراد کے کشتی میں بیٹھنے کے بائس پیش آیا ریسکیو ذرائع کے مطابق کشتی آمد و رفت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تاہم سفر کے دوران اچانک حادثہ پیش آیا دوسری جانب وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے کشتی حادثے میں قیمتی جانوں کے ضائع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے ریپورٹ طلب کر لی ہے عثمان بزدار نے دیگر افراد کی تلاش کے لیے انتظامیہ کو ریسکیو اپریشن تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ امدادی سرگرمیوں کے لیے تمام تر وسائل براو کار لائے جائیں جی ہاں ناظرین نہائی تھی افسوسناک حبر ہے کہ اوکارہ میں علاقہ ملوشیہوں کے قریب دریائے ستلج میں کشتی الٹنے سے آٹھ افراد جان بہاک ہو گئے ہیں جبکہ کافی افراد لا پتا ہیں اس حبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمینٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹر سب ڈیٹس ملتی رہیں گی